ہمارے ساتھ موجود ہے انکر پرسن منصور آزم قاضی جی منصور صاحب بھی بتائے گا کہ وزیراعظم جو ہیں وہ آج ذاتی حیثیت میں سپریم کورٹ طلب ہو چکے ہیں مزید کیا کہیں گے جی تینکیو ویری مچ بلکل پرائم منسٹر کو آج چیف جسٹس ساکیب گلدار صاحب نے بلائے ہے اور ان کو بلانے کی جو وجہ ہے وہ یہ ہے کہ پانچ ہزار صفات پہ جو اے پی ایس کی ریپورٹ تھی وہ پرائم منسٹر کے ساتھ شیئر نہیں کی گئی اور جب چیف جسٹس نے یہ چیز پوچھی اٹونی جنرل سے تو انہوں نے کہا کہ ہم دیکھ رہے ہیں اور ہم ان کو بھیج رہے ہیں تو انہوں نے کہا اس سے بہتر یہ ہے کہ میں ہی ان کو بلوالوں اور ہم لوگ ہی پوچھ لیں کہ آپ نے اس کے اوپر کیا ایکشن لیا ہے دیکھیں بہت ساری چیزیں ہیں جو میرے خیال میں لوگوں کو اس عوام کو پتا ہونی چاہیے کیونکہ آدمی پبلک سکول ہر پاکستانی ماں باپ بیٹے کے دل کے اوپر وہ زخم لگا ہے جو کبھی نہیں ختم ہو سکتا آج بات یہ ہو رہی ہے کہ جی اٹونی جنرل کو تو انہوں نے کہا پرائی منیسٹر آ بھی گئے آ کی یہ جو ان کو سامنے سٹیٹمنٹ دیں گے میں آپ کو ابھی بتا رہا ہوں اس پہ سے کسی پر کوئی ایکشن نہیں ہوگا حکومت اس پہ کوئی ایکشن نہیں ہی نہیں سکتی اس کی وجہ کیا ہے انہوں نے کہیں گے کہ جتنے ٹیرریسٹ تھے انوالو ہوئے تھے ان سب کو مار دیا گیا یہ ایک سٹیٹمنٹ ہوگی جو ایک جنیرک سٹیٹمنٹ ہے تو پھر سوال یہ ہے کہ ٹیٹی پی کا جو سپوکس پرسن تھا اس وقت کا احسان اللہ احسان جس کو گرفتار کیا تھا ہمارے ہی اداروں نے وہ کیسے فرار ہو گیا ہم لوگ ایک جب کا کلیم کر رہے ہیں کہ پاکستان کی بیسٹ انٹیلیجنس ایجنسی ہیں پاکستان کی ایجنسی دنیا کی بیسٹ انٹیلیجنس ایجنسی ہیں لیکن اس کے بعد یہ سوال ہے کہ احسان اللہ احسان کیسے آپ کے پاس سے نکل گیا اس کے بعد دوسری چیز یہ آتی ہے کہ آپ نے ایکشن کیا لیا اس یہ جو پانچ ہزار کی رپورٹ ہے اس میں کٹیگوریکلی کہا گیا تھا کہ آلہ حکام کے اوپر ایکشن لے آپ نے آلہ حکام کے اوپر ایکشن لیے نہیں ایک پورا یہ جو پانچ ہزار صفات ہے نا اس کے اندر ایک پوری کرنالوجی انہوں نے بتائی ہے کہ کیا ہوا کس طرح چیزیں ہوئیں اس کے بعد جی آئی پی کیسے بنی کوٹ آف انکوائری کیسے بنا لیکن مسئلہ یہ ہے کہ آج سولہ دسمبر دوہزار چودہ میں جو سانیہ پاکستان کے ساتھ ہوا پورے پاکستان کی یہ ساتھ سانیہ ہوا اس کی رپورٹ آج کی تاریخ تک ہمارے وزیر آزم نے نہیں پڑی اور بتوٹی یہ ہے کہ اکٹونی جنرل آف پاکستان اور جتنے بھی لوگ ہیں انہوں نے یہ پرائی منسٹر کو نہیں بتائی کہ اس رپورٹ کے اندر کیا کہا گیا ہے سو اس لیے چیف جسٹس نے پرائی منسٹر امران خان کو بلائے ہے اور میں نے جس طرح پہلے کہا کہ جو ایکشن کہیں گے وادے وحی کر کے جائیں گے پرائی منسٹر ابھی لیکن ان میں سے کسی کے اوپر عمل درامت نہیں ہوگا کیونکہ یہ چیز ان کے بس میں نہیں ہے کہ اس پہ ہم کیا کریں جو رپورٹ نے کہا تھا اس کے اوپر عمل آج بھی نہیں ہوگا لیکن ہاں یہ ایک تکلیف دے چیز ہے یہ ہیڈ لائنز بھی بنے گی پرائی منسٹر کے بارے میں ابھی شام کو ہمارے ٹاک شوز میں تمام ماشاءاللہ پاکستان تحریک انصاف کے لوگ کہیں گے کہ جی دیکھے پرائی منسٹر کو بلایا گیا اور قانون کی والا دستی ہوئی لیکن جتنی میں آپ کو یہ بھی بتاتا چلوں کہ یوسف رضا گلانی بھی پرائی منسٹر ہوتے ہوئے گئے تھے نواز شریف بھی پرائی منسٹر ہوتے گئے تھے لیکن آج اگر عمران خان صاحب جا رہے ہیں اور وہ کوئی ایکشن نہیں لے رہے اس کے اوپر آج سوال یہ بھی ہوگا کہ آپ یہ جو ہم ڈسکشن ہو رہی ہے کہ آپ ٹی ٹی پی کے ساتھ ایک امنسٹی ان کو دینے کی بات ہو رہی ہے یہ آپ کس بیس پہ کر سکتے ہیں کیونکہ اگر وہ بچے وہ مائیں وہ فیملی جو شہید ہوئے ان بچوں کی فیملی سے کیا آپ نے بائنگ لی ہے آپ ان کی بائنگ کے بغیر نہیں کسی کو امنسٹی دے سکتے یہ بھی ایک سوال ہے جو میرے خیال میں آج سپریم کورٹ اس وقت ہم لوگ یہ بات کر رہے ہیں یہ پوچھ رہی ہوگی وقت کے وزیراعظم سے کہ آپ تو کس طرح یہ چیزیں کر رہے ہیں اب اس کا جواب کیا آتا ہے وہ آئندہ آنے والا وقت ہی بتا سکتا ہے اچھا منصور آزم قاضی سانے آمی پبلک سکول ایک بہت بڑا واقعہ پاکستان کی تاریخ پر اور اس پر ایف آئی آر کا درش نہ ہونا اور عدارت کا بھی یہ کہنا کہ یہ حکومت کو اس کی ذمہ داری قبول کرنی چاہیے کیا یہ کوئی نا اہلی آپ کو نظر آتی ہے سب سے ہائیسٹ اور اس سب سے ہائیسٹ زون تھا وہ پشاور تھا پشاور کے اندر ہائیسٹ الیرٹ کے باوجود تریٹ الیرٹس آئے ہوئے تھے نیکٹہ الیرٹس آئے ہوئے تھے پام انٹیلیجنس ایجنسیز کے الیرٹس تھے اس کے باوجود یہ سب کچھ ہوا تھا اس کے باوجود یہ سب کچھ ہوا تھا اور آج اس کی جو رپورٹ آئی ہے اس پہ ہم عمل درامت نہیں کر رہے آج جو اس کی رپورٹ آئی ہے اگر آج حکومت کے دل میں یا ان تمام لوگوں کے دل میں بڑا درد ہے ان بچوں کا جو شہید ہو گئے جو ہمارے بچے تھے جو پاکستان کے بچے تھے آپ نے کیوں نہیں اس ریپورٹ کے اوپر عمل درامت کیا آج کیوں پانچ ہزار صفوں کی جو ریپورٹ ہے جو ایک عام آدمی تک کو پتا ہے وہ کیوں نہیں وقت کے وزیراعظم کو پتا کیوں نہیں اٹورنی جنرل نے ان کو بتائی سوال یہ ہے کہ آپ پھر کیا آپ کے نزدیک کونسی ریاست ہے مدینہ کی آپ کے نزدیک یہ ریاست ہے مدینہ کی کہ جن دہشتگردوں نے یہ سب کچھ کیا آج ان کے ساتھ آپ نیگوچیشنز کر رہے ہیں اور آپ کے پاس اس کی جسٹیفیکیشن یہ ہے کہ ہمارے پاس کوئی اور آپشن نہیں ہے جو ریپورٹ نے کہا کہ ان تمام لوگوں نے جو اس کے اندر انوالد ہیں ان کے اوپر ایکشن لیا جائے آپ ان کے اوپر ایکشن نہیں لے سکتے کیوں نہیں لے سکتے کیونکہ وہ شاید آپ سے زیادہ طاقتور ہے سو بہت ساری چیزیں ہیں اور آج بھی میں آپ کو پھر بتا رہا ہوں نوٹسز ہوں گے ایکشن کرنے کے وعدے بھی ہوں گے وعدہ وہی بھی اس وقت عمران خان صاحب کر کے جائیں گے لیکن کوئی ایکشن نہیں لیا جائے گا اور آپ دیکھ لی جائے گا اس 22 کروڑ اپام کو آج شام آٹھ نو دس بجے کے پروگرامز کے اندر یہ تمام وزراء یہ تمام پارلیمنٹیرینز آ کے جسٹیفائی کریں گے کہ ہم سے بڑا لیڈر کسی کا نہیں ہے جس کو سپریم کورٹ نے بلائے اور وہ فوری طور پر چلا گیا اس کے علاوہ ان کے پاس کوئی دوسرا آرگومنٹ نہیں ہوگا بتانے کے لیے ان ماں کو ان باپوں اور اس پاکستان کو کہ یہ جو بچے تم لوگ کے شہید ہوئے تھے اس کے لیے ہم نے کیا کیا اچھا منصور آزم قاضی یہ بتائیے گا کہ ٹی ٹی پی سے مذاکرات کے جو بات چل رہی ہے اس پر بہت سے اور بھی دیگر گروہ ہوں گے جو چاہیں گی مذاکرات کے حکومت کے ساتھ ہوں تو اس پر آپ کیا دیکھتے ہیں کس طرح اس کو آپ ایکسپلین کریں گے بلکل دیکھیں جی آپ نے ٹی ٹی پی کے ساتھ باتشیت کر دی اپنے ٹی ایل پی کے ساتھ بات کر دی ٹی ایل پی کو آپ خود دہشت کر کہتے تھے آج ان کو آپ اپنے ساتھ اتحادی بنانے کے چکر میں لگ گئے ہیں ٹی ٹی پی کے ساتھ آپ بات کر رہی ہیں آپ سے ایل پی کے ساتھ بات کر رہی ہیں ایل پی کہتی ہے آپ ٹی ٹی پی کے ساتھ بات کر رہی ہیں تو آپ ایل پی کے آفیسز کیوں نہیں کھولتے وہ تو آپ جیسٹیف دیکھیں جب آپ کرائیم کو جیسٹیفائی کرنے لگ جائے چاہے اس کی ریزن جو مرضی ہو تو اس وقت آپ کی جو نظام ہے آپ کی ریاست ہے آپ کا معاشرہ ہے وہ تباہی کی طرف جاتا ہے آج آپ ان تمام کرائیمز کو جیسٹیفائی کرنے لگ گئے ہیں آپ ان کے اوپر نیگوسییشن شروع کر دی ہیں آپ نے آپ کس طرح سوچ سکتے ہیں کہ آپ ان بچوں کو آپ سوچ بھی کہستے سکتے ہیں کہ میں یہ چیز بھون جائیں ہم لوگ احسان اللہ احسان کس طرح فرار ہو گیا کہاں گیا ہے وہ کس کی حراست میں تھا کس طرح نکل گیا ہے یہ ساری چیزیں وہ ہیں جو ہانٹ کریں گی ان تمام لوگوں کو جن کے برسرے اقتدار ہوتے ہوئے یہ سب کچھ ہوا ہے آج آپ ٹی ایل پی سے بات چیت کر رہے ہیں آج آپ ٹی ٹی پی سے بات چیت کر رہے ہیں آج آپ ہر اس ارگنائزیشن کے ساتھ بات کر رہے ہیں جس نے ملک کو تباہ کیا جس نے یہاں پر معصوم شہریوں کو شرید کیا آپ ان کے ساتھ آج بات کر رہے ہیں کیوں کیونکہ آپ کے پاس کوئی اور آپشن نہیں ہے سو اگر آپ کے پاس کوئی آپشن نہیں ہے تو سٹاپ سنگی کہ آپ کی بہت سٹرانگ سیکیورٹی ہے بکاوز یہ یہاں پر ان بائیس کروڑ عوام کی مائیں باپ بچے بہن بھائی دیکھ رہے ہیں کہ آپ کن نگو سیشن پہ بیٹھے ہوئے ہیں آپ کن سے بات کر رہے ہیں سو دارس سامتھنگ وچھ آئی بلیو کہ حکومت کو سمجھنا چاہیے لیکن بدقسمتی یہ کہ اسے کوئی نہیں سمجھے گا ہم بول بول کے چیخ چیخ کے بتاتے رہیں گے کہ یہ سب کچھ ہو گیا لیکن ایم سوری بٹھ ایم سوری بٹھ ایس نکھنگ اس گھنگ تو ورک لیکن منصور آزم کازی آپ یہ بتائیں کہ آپ کو نہیں لگتا کہ اگر ٹی ٹی پی سے ٹی ٹی پی سے جو اگر بات ہو جائے اور امن اگر پاکستان میں آ جائے تو یہ کوئی اچھی بات نہیں ہے کیا بلکل ٹھیک آپ کہہ رہی ہیں اس سے بلکل نیگوشیشن سیکھیں میں آپ کو بتاؤ آپ آج دیوائیڈ کرنے لگے ہیں آپ دیوائیڈ کریں گے جس طرح وہ کہتے ہیں نا بیٹ گوڈ تالبان بیٹ تالبان دیکھیں دی آج آپ ٹی ٹی پی کے ساتھ کریں گے آپ نے یہ کہا ہے کہ وہ تمام لوگ جنہوں نے قتل کی ہیں شہید کی ہیں ہمارے پولیس کے جوان ہمارے فوجی جوان بچے فیملی شہید کی ہیں ان کو ہم نہیں چھوڑیں گے آپ مجھے ایک چیز بتائیں جب آپ ایک ہیڈ کسی بھی آرگنائزیشن کا ہیڈ اپنے نیچے کے وان ڈاؤنس ٹو ڈاؤنس ڈاؤنس جو فیلڈ پر لوگ ہوتے ہیں ان کو کہتے ہیں تم لوگ یہ انہوں نے کیا آپ ان کو مارنے کو آگئے ہیں آپ نے کہا ہے ان کو ماف نہیں کریں گے لیکن جس نے یہ احکامات جاری کیے ان کے ساتھ آپ نگوشیشن شروع میں نے آپ کو پھر وہی کہا نا جب آپ اس کو جسٹیفائی کرنے لگ جائیں گے تو پھر آپ ہر چیز کو ہی جسٹیفائی کریں گے پھر we should not say یہ کہنا چھوڑ دینا چاہیے ہمیں کہ یہ قرآست مدینہ کے ہم موڈل پر چل رہی ہیں اس طرح جانے ایسے نہیں ہوتا پھر آپ بتائیں اچھا اور سب سے امپورٹنٹ آپ نے بات کرنی ہے نا جی لوگوں سے آپ نے ٹی ٹی پی سے بات کرنی ہے آپ نے یہ جو آرمی پبلک سکول کے بچے شہید ہوئے تھے آپ نے ان کے ماں باپ سے ملے ہیں آپ کے پاس ٹائم ہے ان لوگوں کو ملنے کا آپ نے ان کی ماں سے پوچھا ہے کہ ماں بتاؤ کہ تم لوگ کے بچوں کو جنہوں نے شہید کیا ہم ان سے باتشید کرنے جا رہے ہیں ہم ان کو آم معافی دینے لگے ہیں آپ ریاست مدینہ کی بات کریں آپ معافی دینی ہیں آپ نے ان لوگوں کی ماں سے پوچھا ہے سے پوچھے جو آج بھی اس وقت جب میں آپ سے بات کر رہا ہوں سپریم کورٹ میں کھڑے ہو کے سسکیوں سے رو رہے ہیں کہ چیز جسس وغیرہ پریشان ہو گئے کہ یہ یہاں پر کیا ہو رہے ہیں وہ کہہ رہے ہیں کس طرح آپ لوگ ان سے بات کر رہے ہیں ایک گراؤنڈ ریالیٹی کیا کرنا ہے یہ جی وقت کی حکومت ہے ان کی مرضی ہے جو وہ کریں گے